ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھ سا شہزاد سب سے پہنے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا وبا نے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 62 افراد کی جان لے لی جبکہ ایک ہی دن میں ایک ہزار بہتر نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے سینٹ کی ایک سیٹ کا ریٹ پچاس سے ستر کڑو روپے لگ چکا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کیسے ممکن ہے پیسہ لگا کر سینٹر بننے والا پیسہ نہیں بنائے گا پاک بہریاں نے بہری مشک امن ٹوئنٹی ون کے خصوصی نقمیں امن کی پکار کا پرومو جاری کر دیا نقمہ اردو اور انگریزی زبانوں کا امتزاج ہے نیب کا کسی سیاسی جماعت گروہ اور فرض سے کوئی تعلق نہیں چیرمن نیب کہتے ہیں نیب کا تعلق صرف اور صرف ریاست پاکستان سے ہے مغربی جمہوریت کے دعویدار کا فستائی اور عمرانہ چہرہ آج پوری قوم نے دیکھ لیا مریم نواز کہتی ہے ایک سو چھویس دن اسلام آباد میں دھرنا دینے والے سے سرکاری ملازمین کا جائز احتجاج برداشت نہیں ہو رہا کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 کورونا وارث سے بہت ست افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 12,128 ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تذیر شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ ستاون ہزار پانچ سو اکیانوے ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینڈر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1072 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 1,61,757 سن میں 2,51,758 خیبر فختونخواہ میں 68,786 بلوچستان میں 18,891 گلگت بلتستان میں 4,920 اسلام آباد میں 42,188 جبکہ آزاد کشمیر میں 9,291 کیسز ریپورٹ ہوئے مغبر میں اب تک 82,88,91 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 31,713 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 5,14,951 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 1,744 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 62 افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 12,128 ہو گئی پنجاب میں 4,948 سن میں 4,157 خیبر پختون خواہ میں ایک ہزار نو سو ستر اسلام آباد میں چار سو اکیاسی بلوچستان میں ایک سو ستانوے گلگت بلتستان میں ایک سو دو اور آزاد کشمیر میں دو سو تہتر مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ یاد رکھیں اگر اوپن بیلٹنگ نہ ہوئی تو اپوزیشن والے روئیں گے خفیہ ووٹنگ کے تحت حکومت کو اپوزیشن سے زیادہ سیٹیں مل سکتی ہیں مزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر سینٹ انتخابات اوپن بیلٹنگ سے نہ ہوئے تو اپوزیشن والے روئیں گے خفیہ ووٹنگ کے تحت حکومت کو اپوزیشن سے زیادہ سیٹیں مل سکتی ہیں وزیراعظم عمران خان نے صحافیوں سے گفتو شنید کرتے ہوئے کہا کہ سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ویڈیو کی ٹائمنگ کیا ہے میرے پاس ویڈیو ہوتی تو اپنے خلاف مقدمات میں عدالت میں پیش کرتا سینٹ کی ایک سیٹ کا ریٹ پچاس سے ستر کرو روپے لگ چکا کیسے ممکن ہے پیسہ لگا کر سینٹر بننے والا پیسہ نہیں بنائے گا قبل ازی احساس کفالت پروگرام کے دوسرے مرحلے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ احساس کفالت پروگرام میں غیر سیاسی طور پر اندادی کیش پراہم کر رہے ہیں مستحی کفرات کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے چھوٹے کاروبار کے لیے سہولت پراہم کریں گے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم پر کام شروع ہو چکا ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ احساس کفالت پروگرام کوئی احسان نہیں حکومت کا فرض ہے حکومت غریب طبقے کی مدد کریں احساس کفالت پروگرام کے تحت مستحق افراد کو پیسے ملتے رہیں گے تمام خاندانوں کو سہت کار فراہم کیا جائے گا اخوت کے ساتھ مل کر کمزور طبقے کے لیے گھر بنانے میں مدد کریں گے وزیراعظم نے کہا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم بھی مزدور طبقے کے لیے ہے مستحقین کو سود کے بغیر قرض فراہم کریں گے کوئی نہیں کہہ سکتا احساس پروگرام میں رقم کی تقسیم غیر منصفانہ کی غیر مستحق تیس ہزار افراد کو اس کیم سے نکالا جا چکا ہے کرونا کے دوران سن میں آبادی کے لحاظ سے زیادہ پیسہ دیا گیا پاک بہریہ کی جانب سے کسیر الملکی بحری مشک امن ٹوئنٹی ون کے خصوصی نغمیں امن کی پکار کا پرومو جاری کر دیا گیا مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں پاک بہریہ کی جانب سے کسیر الملکی بحری مشک امن ٹوئنٹی ون کے خصوصی نغمیں امن کی پکار کا پرومو جاری کر دیا گیا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق قصیر الملکی بحری مشک امن ٹوئنٹی ون کا یہ خصوصی نغمہ اردو اور انگریزی زبانوں کا انتزاج ہے جس میں امن پسند ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر یقجہ ہونے کا پیغام دیا گیا ہے یہ گانا پاک بحریہ کی امن کے لیے ہما وقت حاضر رہنے اور امن کے فروغ کے لیے دنیا بھر کے ممالک کو خوش آمدید کہنے کے عظم کی اکاسی کرتا ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ بحری مشک امن میں تقریباً پینتالیس ممالک اپنے اساساجات اور مندوبین کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں حکمران جماعت حریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زی بھی نیب ریڈار پر آ گئے چیرمن نیب نے شوکت یوسف زی کے خلاف انکوری کی منظوری دیتی مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں قومی اعتصاب بیورو کے چیرمن جسٹس ریٹائر جاویت اقبال نے کہا ہے کہ نیب کا کسی سیاسی جماعت گروہ یا فرد سے کوئی تعلق نہیں ہے چیرمن نیب کی زیر صدارت نیب کے ایگزیکیٹیو بورٹ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا نیب ایگزیکیٹیو بورٹ اجلاس میں دو ریفرنسز آٹ انکوائریز اور آٹ انویسٹیگیشنز کی منظوری دی گئی سابق چیرمن کیپیٹی احمد حیات اور سید جمشیز زیدی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی محمد فاروق اور سردار انور قمرانی کے خلاف بھی ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی ملزمان پر صاف پانی منصوبے میں غیر قانونی ٹھیکے دینے کا الزام ہے اس موقع پر چیرمن نیب نے کہا ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ اور کرپشن پری پاکستان نیب کی اولین ترجیح ہے نیب انصداد بدعنوانی کا قومی ادارہ ہے اور احتساب سب کے لیے کی پولیسی پر عمل پیرا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ سرکاری ملازمین پر تشددت آسو گیس و گرفتاری جالی حکومت کے اوچھے اور ظالمانہ ہتکنڈے ہیں ملازمین کی قربانیاں پاکستان میں ظالم عوام دشمن ووٹ چور کمیشن خور حکومت کے خاتمے کا اعلان ہے مزید جانتہ ہے اس رپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ 126 دن اسلام آباد میں دھرنا دینے والے سے سرکاری ملازمین کا جائز احتجاج برداشت نہیں ہو رہا جالی حکمران اتنا ظلم کریں جتنا خود سہ سکیں اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کے احتجاج اور پولیس کے ساتھ جھڑپ کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا تھا کہ سرکاری ملازمین پر تشدد آنسو گیس اور گرفتاری جالی حکومت کے اوچھے اور ظالمانہ حد کرنے ہیں ملازمین کے قربانیاں پاکستان میں ظالم عوام دشمن ووٹ چور کمیشن خور حکومت کے خاتمے کا اعلان ہے لیگی رانوما نے مزید کہا کہ تنقواہوں میں اضافے اور جائز مطالبات کرنے والے ملازمین پر تشدد بے رہم ظالم حکمرانوں کی پہچان ہے مریم نواز کا یہ بھی کہنا تھا کہ تین سال میں ظالم حکومت نے عوام بالخصوص سرکاری ملازمین کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر رکھ دیا ہے پہلی حکومت ہے جس نے چار گناہ مہنگائی کے باوجود تین سال میں سرکاری ملازمین کی تنقواہ میں ایک روپے کا اضافہ نہیں کیا ہم سرکاری ملازمین کے حقوق اور ان پر تشدد کے خلاف پارلیمنٹ سمیت ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے گریفتار سرکار ملازمین کو فل فور رہا کیا جائے اور ان کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد